موسیقی موسیقی یا ایوه النبی صدق اللہ صدق اللہ مولانا العلی و لازیم وبلغنا رسوله النبی الامین ونفرین ونحن ولا ذیلک لمن شایدین وشاکرین والحمد لله رب الادمین بار احسان لاتفید ونشیف تهدیع پیش کریم اللہ حسین رسوله رسید ونحن رسوله 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 قمات و حق و افرال و احمد و صدق اللہ صلاة و سلام رسوله رسوله میں اپنی پچھلی تطریق میں یہ بتا چکا کہ نبی بنیادی طور پر ہمارے پاس رب نے بھیجا ہے زہد کی باتیں بسارنی کے لیے کیونکہ آدمی کو یقین یہ دو طریقے آپ کو اکیشوانس ہو جائے آپ یقین کریں تو دیئے رستہ پھر تو یہ اکھیا سے دیکھ لیں کان سے سنائیں گے کچھ بے وقوف لوگ اس پہ بھی یقین کرتے ہیں پھر ایشوانس کا ہے بولتے ہو ہم سنے آئے ہیں جو سن لوگے وہ صحیح تھا نہ کان کی سنیمہ صحیح ہونا ضروری نہیں باہ 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 یا جانس پرطان کرتے ہو پھر ایزام لگاؤ یہ تو قرآن کی تعلیم ہے جب تورے پاس کونوں کھوارا وہ چوکر تحقیق کری ایسا نہ ہوئے کہ تورے موہ سے نکل جائے اور بعد میں پشکاتے رہا اگر مسلمان ہی کہی کر لے کہ ہم سنی بات نہیں بن گئے ایسی پرسنٹو چھگلا کھتا بہت ہوا باہ 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 اس کا ملکہ بے چھگلا لہو ہونے کے لیے سننا بہت ضروری ہے ہم بھی سنتے رہیتے ہیں انڈیا میں کبھی ہندو کی آواز سنتے ہیں سینوں کی آواز سنتے ہیں سنتے ہیں سننا بہت سنتے ہیں مانتے نہیں جب تک تحقیق نہ ہو جائے اچھا چھوڑا ہم آئے کے کہیتے ہیں کلیت کا علاق کرو کہے چاند ہوا ہاں بھوا دھوہ بیچے مال ہم سنے کرو یہ رہا منواؤ عید ہم سنے روٹاڈر میں عید کرو کہے کریں ہم سنے ہیں چاند ہوا دیکھے ہو نہ ہی دیکھتے ہیں سنے کرو گے روزہ رکھو کے سن کے عید کرو گے سن کے ہمیں جب بندگی میں سننے کی ویلو نہیں تو زندگی میں کون ویلو کہتے ہیں نا دیکھنے والا لاؤ دیکھنے والا لاؤ کب منواؤں جب دین دیکھنے والے آتی ہیں تب اعلان کیا ہے اللہ اب ماننا ہے اللہ کو ماننا ہے قبر کی اندر کے سوال کو ماننا ہے معیشہ کے حساب کتاب کو ماننا ہے جنت اور دوزہ کے وجود وہ تو سنائیوں نہیں پڑھا کہتا ہے تو بڑی بات تب اللہ نے نبی دے جانے کیونکہ ماننے کا دوسرا لستہ یہ ہے کہ دیکھائیں پڑھیں نہ دیکھائیں پڑھیں سنائیں پڑھیں نہ سنائیں پڑھیں مگر کہائے والا سچا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جہرے لوگ وجہ ہیں سب کو پکا یقین ہے کہ وہ کھڑے اببہ کے ہیں ہوں پکا یقین ہے کہ مولدی سے آدھا ہوں اور یہ باپ نورانی میں کو بھی فورا یقین ہے کہ آشمی اس کا باپ ہے آپ کو بھی تو یقین ہوگا اپنے باپ پہ تُو اببہ بنے تُو دیکھے ہو کوئی دیکھے ہو کوئی دیکھے ہوئی بتا اب ماں پہ غروسہ کر کے یقین کیا تو ماں پہ جس بچے کو بھروسہ ہوگا وہ ماں کے کہہ ہوئے کو باپ مانے گا تو میرے نبی پہ جس کو بھروسہ ہوگا اس کے کہے سے وہ خدا کو بھروسہ ہوگا اس کے ہر کہے پر اسے بھروسہ ہوگا اسے کہا لا نبی آبادی ہمرے بعد کوئی نبی نہیں تو بنا کریں لو کہا کریں لو ہمیں نبی کے بھروسہ تو جس طرح ماں پہ بھروسہ باپ تک لے جاتا ہے تو جس طرح نبی پہ بھروسہ خدا تک لے جاتا ہے اور وہی کہیں کہ قبر میں تین سو اور وہی ہم لوگ جانا ہے روٹرڈم میں رہیتے ہیں جناح میں رہتے ہیں گھروں میں رہتے ہیں لیکن جانا تو خبری میں اور حضور نے کیا تھا خبر میں تین سوال ہوں گے پہلے سوال من رب کا دوسرا سوال ما دینو کا تیسرا سوال پہلا سوال ہوگا تو ہر رب کی ہے دوسرا سوال ہوئی ہے تمہارا دین کیا ہے اور تیسرا سوال ہے کہ تین مرد کے بارے میں تم کہا کہا کرتے تھے کیا کہا کرتے تھے کیا کہا کرتے تھے تھی تین سوال ہوں گے اور یہ تین سوال کو کونو سوپر پاور کنٹری سننا ہی چاہتے ہیں ہاں جائی سے گریب ادمی کشے سنائیں بہت اپنا فائنٹس سے بھی جب ہی سوال ہوئے ہمیں کیمرہ ڈالا جائے اب جی یہ بہر نہ آئی نہ سنوائے نہ دیکھوائے مان لیا ہم نے تین سوال ہوگا ہر نبی پہ بھروسہ یہی بھروسہ چھوٹے گا تب ہی سلام دیکھے ہر نبی پہ بھروسہ جتنا مجبود تعلق بات نہیں مجبود یہ تو بات ہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبرستان سے جا رہے تھے ایک جگہ روپ دے یہ دیکھیں تو وہاں تو عرب پہ یہ بابول کے پیڑھ ہوتے تھے ہیں وہ بہت دیکھ نرم رہے ہیں بہت دیکھیں ہریانی رہے ہیں یہ تو نرم شاخ برانچ ٹھول کے سنکالوں کے دھو ٹکڑے گی یہ کبر بگا دیا اور دوسرا ٹکڑوات دوسری کبر اور چلنی وہاں سے اللہ صحابہ اکرام کی قبروں میں رحمتوں کو کی بارش کریں ہمیں چھوپ رہی تھے تو پتہ ہی نہیں چلتے سرگار میں کیوں کیا اسی میں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے آپ نے شاک تو لی وہ کہے دو ٹکڑے کیے ایک ہی قبر میں ڈال دیا ایک دوسری قبر میں ڈال دیا تو حضور نے فرمایا کہ جب میں ہر سے جا رہا تو ان دو قبروں میں میں نے دیکھا عذاب ہو رہا ہے سزا مل لگی اب کون بات سے بہت چھوکی بات سے چاہتے تو پچ جاتے کوشش نہیں کین بچنے کی چاہتے تو بات معمولی تھی یہ قبرواتا تھا جب پساب کرتا تھا تو پساب کے چھیٹا سے بچتا نہیں تھا احتیاط نہیں کرتا تھا گھڑے گھڑے پڑے پڑے کھڑے 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 بیڑے بیڑے بچتا نہیں تھا سیفٹی نہیں تھی پروٹیکشن نہیں تھی خیان نہیں تھی چھیٹا پکھا تھا اس کا آسان اور دوسری قبر میں جب لیٹا ہے چگلی کھا تھا ایک مسجد کے امام کی بات دوسری مسجد تھی ایمام سے آپ کا سب ایسا کہا تھا ایسا کہا تھا ایسا کہا تھا اصطفاللہ اصطفاللہ کھڑے ہمیں نہیں بھی ایدھر سے اوڑھا آپ کو ایسا کہا تھا روترڈم کی امام سب ایسا کہا تھا جنہاک کو آگ لگ گئی جنہاک کی امام میں ایم سٹرڈم میں آگ لگ گئی چگلی کھا تھا اس کا آسان چگلی نہ کھا بھائی اگر بڑا سو گھن تو ایرور کا کھائے گا ہوا کھاؤ اور جو کس لائک رہو بجوتہ کھاؤ چگلی نہ کھاؤ سچی بات پہ قسم کھاؤ لیکن جو اللہ نے حلال کیا ہے وہ کھاؤ چگلی نہ کھاؤ بولا گوس روٹی چاول حلال ہے اوکا جانا کھائی نہیں تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے چگلی دل رات کھاؤ ڈائیجیسٹیو سسٹم خراب نہیں ہو جاتا میرے گا مہجب چگلی کھاؤ کر اگر گھر پی للا کر کھاؤ اور آج بھی ہماری سوسائیٹی میں چگل خو رہے ہیں بھائی بھائی کو للا دیتے ہیں باپ بیٹے کو للا دیتے ہیں دو علیم الدین کو للا دیتے ہیں دو اماموں کو للا دیتے ہیں دو مسجدوں کو للا دیتے ہیں دو سنٹر کو للا دیتے ہیں دو جماعت کو للا دیتے ہیں اور دو ہائیوں کو للا دیتے ہیں یہ چگل خو رہا ہے ان کا چین ہیٹ کرو انہیں فکس کرو انہیں بہت چانی دو ان سے بچھو تو پھر یہ جو آہ گاڑے ہوئے کا مطلب کہیں سناو یہ جتنی دنیا میں پتیاں ہیں پھول ہیں پھوتے ہیں چاوہ ہیں پیڑ ہے جب تک یہ ہرے ہیں اللہ کا ذکر تصویر کرتے ہیں اللہ کی باقی بیان کرتے ہیں تب تو جب تب کبریاں پر تصویر کریں گے باقی بیان کریں گے تو اس سے اس کے عذاب میں کمی ہوگی برکت تو ہم سوچا گنہگار ہے جو کر گناہ سجا ہو رہی عذاب ہو رہا تو عذاب کم ہوگا اور پرہیزگار لیٹا ہے اور ہری پتی ڈال دیا تو درجہ بلند ہو تو کا درجہ بلند ہوگا تو تم گنہگار پر بھی پھول چاہو پرہیزگار پر بھی چاہو گنہگار کا عذاب ختم ہوگا پرہیزگار کا درجہ اب یہاں جو سوچنے کی بات حدیث مکمل ہوگئے کہ حضور قبرستان سے جا رہے تھے دو قبروں پر عذاب ہو رہا تھا انہوں نے دو شاخیں ڈال دیئے اور پھر وہ فرمایا کہ چگلی کہتا تھا پشاب سے نہیں بچتا تھا عذاب ہو رہا تھا تخفیف عذاب عذاب میں گمی ہو جائے گی جب یہ ذکر و تذبیر کریں گے بات مکمل ہو گئی مشکہ شریف مگل میں سوچنے لگا کہ بڑے زبان سائنٹسٹ کھلا روکا قبر کا عذاب نہیں دیکھ سکتا کیونکہ قبر کا عذاب زہد ہے نبی نے زہد دیکھا ابھی زہدہ نہیں مانو گئے اچھلو حاجی پر صاحب چھوکانے والی ہے مجھے کہ عذاب ہو رہا ہے وہی دیکھنا ناممکن تھا مگر چلو ہو رہا ہے ہو رہا ہے میں تو دیکھ لیا مگر کس وجہ سے ہو رہا ہے وہ وجہ تو زندگی میں تھی ارے جب زندہ تھا تاپی ساپ سے نہیں بسنا تھا جب زندہ تھا تاپ چوگلی کھاتا تھا قبر میں عذاب تو پیرزن تھے مگر ایک وجہ پاس تھے نبی پیرزن بھی جانتا ہے پاس بھی جانتا ہے اور فیوچر بھی کہ اگر ہری آلی رہتی جان تو فیوچر میں عذاب کم ہو جائے گا تو جب میرے نبی کی آنکھ سے چھوٹے چھوٹے کنا نہیں چھپے چھوٹے کنا نہیں چھوٹے چھوٹے کنا نہیں چھوٹے چھوٹے ہوئے کنا نہیں چھوٹے تو تیرے چھوٹے ہوئے کنا پیرزن میں چھوٹے ہوئے کنا کیسے چھوٹے کنا پہلا سوال ہے مرم بولا دوسرا سوال ہے مادینوں کا حضور نے تو ہی بات کر سوالوں بتائے اور جواب پہلا سوال ہوگا مرم بولا مومن جواب دے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے مادینوں کا مومن جواب دے گا دینیل اسلام جواب بھی بسا ہے یہاں پوری یورپ میں ایشیا میں افریقہ میں پانچوں کانٹیننٹ جمعے امدھیان ہوتا ہے یہ ایگزام بسا ہے ایگزامنیشن حال میں جاؤ تب پتا چلتا ہے سوال کیا ہے پوری دنیا میں اسٹونینٹx ایگزامنیشن حال میں جائے گا تاکہ پتا لگے گا abus ray میں کیا سوال ہے فیزشنی میں کیا سوال ہے زولانکان جی کا کیا سوال ہے ب esempkick ماتمیٹس میں کیا سوال ہے عریبرا میں کیا سوال ہے جبتری میں کیا سوال ہے esthetics میں کیا سوال ہے commerce میں کیا سوال ہے banking میں کیا سوال ہے جائے گا پڑھے گا کم جواب دے گا اگر پچیس دن پہلے مل جائے پیپرہ اٹھ ہو گیا پیپرہ اٹھ ہو گیا جیس کرو کوئی روڈمنٹ پرکاش نہیں کرے گی کہ سٹوڈنٹ کا انتحان ہوئے اب بیس پچیس دن ایک مہینہ پہلے پیپر ان کے ہاتھ میں یہ ہمارا سسٹم کہ جب تک ہال میں رہ جائے گا اس کو پیپر نہیں ملے گا اور یہ میرے لبی کا قرم ہے کہ چودہ سو بار پہلے پیپر آؤٹ کر دیا ایک ہزار چار سو سال پہلے میرے لبی نے پیپر آؤٹ کر دیا پہلے سوال پر ربو کا ہے دوسرے سوال پہلے سوال پہلے سوال کا صحیح جواب ہے ربی اللہ دوسرے سوال کا صحیح جواب ہے دی پیپر ہے تو آپ پیپر بھی آؤٹ کیا جواب بھی آؤٹ کیا اب بھی فیل ہو جاؤ تو کتنے کنڈم اسٹوڈنٹ ہو اب آئیہ کی دوری ہو پہلے سوال میں پوچھا گیا رب کے بارے اور دوسرے سوال میں دین کے بارے اور تیسرے میں نبی کے بارے یہ ترتی بیسے کہیں پہلے اللہ پھر دین پھر نبی مانگر بکا میں پہلے رب ما دین و کامے اگرہ دین وما کنت تکولو فی حفظ رجل نبی کے بارے تیسرے سوال پہلے اللہ وہ تو سمجھے آیا سب سے براہ باہی بارے پیسے پوچھو مگا اللہ کے بعد درجہ رسول کا ہے یہ بیس میں دین کہاں سے آوا یہ ترتیب کا ہے اللہ پہلے دین بعد دیں نبیوں کے بعد یہ پر کھا یہ دنیا میں بہت وہاں دکھے لوگ ہیں کسنگ سنگے ہیں رقم رقم کے ہیں مینی کائنس اب ایک چادر کے نیچے اگر بھی ہم چھپائیں گے آپ لوگوں کو بلاواں پتا ہوتی ہے چدریہ کے اندرمہ جی ہے کون ہے پتا نہیں یہ آستک ہے کی ناستک ہے ملہد ہے کی زندیق ہے کی بے دین ہے ملکرِ خدا ہے اللہ کو مانتا بھی ایک نہیں مانتا یہاں علی شہو لوگ ہیں تو پوچھ لے مان رب ہوگا میرا رب کون ہے اگر وہ جواب دے میرا رب اللہ ہے ربی اللہ میرا رب خدا کو مانتا ہے خدا کو مانتا ہے مارسس نہیں ہے خدا کو مانتا ہے نیچری نہیں ہے خدا کو مانتا ہے ملکرِ خدا نہیں ہے مگر پھر شبہ پیدا ہو گیا یار خدا تو ہر ایلیجین میں آئے کس دین کی بنیاد پہ ان دھرم کی بنیاد پہ خدا کو مانتا ہے یہودی کی بنیاد پہ مانتا ہے کی نصرانی کی بنیاد پہ مانتا ہے کی ہندویزم کی بنیاد پہ مانتا ہے گوٹمپل کی بنیاد پہ مانتا ہے یا گلوناک کی بنیاد پہ مانتا ہے خدا کو ماننے والے تو ہر دھر میں آئے ہیں کس بنیاد پہ پوچھ لے مان دینوں کا تیرا دین کیا ہے جو کا دین سلام ہندو نہیں ہے نصران دینہ ہوئے یہ میر جائی دین ہے یہ تو مسلمان ہے یہ سکھ نہیں ہے یہ سناتن بھی نائی ہوئے اسماجی ہو تو آریہ بھی نائی ناریہ نجاریہ تو مسلمان ہے لگر یاد پھر صبح پیدا ہوگا ہے مسلمان ہوئے تو بہت پھیرتا ہے بہت گروپ آئے ایک گروپ کا ہے تو پوچھ لے مان کنٹا تکولو بتا نبی کو کیا کہا کرتا تھا کیا کہا کرتا تھا حقیدہ نائی ہو جائے بات یہ ہے کہ خدا کو ماننا تیرا دعویٰ ہے اسلام کو دین ماننا تیرا دعویٰ ہے تیرا نبی ان دونوں دعویٰ کی دلیل ہے قبل میں یہ کہ کیا گیا کہ تُو نے خدا کو کس کی بنیاد پر مانا دین کو کس کی بنیاد پر مانا وہ ہے رسول اب یہاں علماء کی توجہ پڑھیں گے لوگوں کی توجہ چاہوں گا ما تقولو فی حضر رجل سوال میں نہیں ہے ما تقول نہیں ہے ما کنتا تقولو استمرار کا بانہ پیدا ہوں کیا کہا کرتے تھے صرف نبی کو پہچاننے کا مسئلہ یا نہیں ہے تیری آگت پوچھی جا رہی ہے کیا کہا کرتے تھے تو مرشب نے سکھا دیا آگت بنا دیا یا نبی کہا کرتے تھے یا رسول کہا کرتے تھے یا حریب کہا کرتے تھے نہیں ہے بتانا پڑے گا کہ یہ کیا کہا کرتے تھے پھر یہاں ایک سوال ہے جب رب کے بارے میں سوال ہوا تو کوششن میں لفظ رب ہے من رب کو کا اور جب دین کے بارے میں پوچھا گیا تو کوششن میں دین ہے ما دینو اور جب نبی کے بارے میں پوچھا گیا تو کوششن میں نبی نہیں ہے ما دمتا تکھولو فی حاضر رجل رجل ہے نبی نہیں مردہ ہے نبی نہیں یہ نبی کو مرد کیوں کہا تو اسلام کو دین کہا خدا کو رب کہا رسول کو نبی کیوں نہیں کہا مرد کیوں کہا مردہ ہے سوال اللہ کیا کہنے سوال اللہ یہ مردہ ہے مرد جو واقعی انہوں اسلام میں مرد ہوگا وہی اس مرد کو پہچھا لے گا نہ مردوں کو رہے گی جو دین و اسلام میں مرد ہوگا مرد ہوگا وہی پہچھانے گا جو نہیں پہچھان سکا وہ مردوں میں نہیں جو مردوں میں نہیں ہوتا وہ پھر کیا ہوتا ہے وہاں پوچھو جہاں یہ حادثہ ہو ہم میں آپ کو بجے باتھاؤ نبی کیوں نہیں کہا بہت اچھا کیا جہاں نبی نہیں ہے مَا كُنْتَ تَقُولُو فِي هَرْزَدْ نَبِي اچھا ہوا جہاں نبی نہیں ہے انہوں لوگ یہ بحث کرتے ہیں مرد ہوتا ہی نہیں بغیر جسم کے اگر کوئی کے پاس ایسا مرد ہو کیونکہ بس حریر نہ ہو مرد ہو بانی نہ ہو مرد ہو ہے ممکن ہے سمبھوی ہے کوئی سکے نابس بغیر جسم کے مرد نہیں ہوتا کارٹھول کے سن لیو مگر میرا لبی بغیر جسم کے لبی رہا میرا لبی بغیر جسم کے بغیر باڑی گے نبی رہا میں رہا تے رہا ہوں بھینی تے رہا کن تو نبیوں وَآدَمُ بَعِنَ رُمَاءِ وَسْتِينَ میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی و پانی کے بیچ بھی تھے ڈیوری وَاتَرَنْ سَوِلَ بِتْوِین وَاتَرَنْ سَوِلَ تب میں نبی تھا آدم سے پہلے ٹھیک ہے جب آدم روح جسم کے درمیان تھے یمیتی و پانی کے درمیان تھے ناٹھ کمپلیٹے پون رچنا نہیں بھائی آئی ان کا بانی پوری نہیں بنی رہی مکمبل حضور فرمان تھے وہ اسے پہلے نبی تھا تو آدم سے پہلے نبی یا گائر باجو رکھتے اب دوسری بات سنو دوسری بات کیا دنیا کا پہلا آدمی کے آدم ادلسل پہلا انسان پہلا بشا اسی لئے آدم آدم کو آدم سے پہلے کوئی بشا نہیں ہے آدم سے پہلے کوئی آدمی آدم سے پہلے کوئی انسان آدم سے پہلے کوئی مرد آدم سے پہلے کوئی عورت نہیں یہی نا حضور کہا تھا میں آدم سے پہلے نبی تو جو آدم سے پہلے وہ آدمیت سے پہلے جو آدم سے پہلے وہ بشریت سے پہلے اور جو بشریت سے پہلے ہوگا بشا کیسے ہوگا جو آدمیت سے پہلے ہوگا آدمی کیسے ہوگا جو انسانیت سے پہلے ہوگا انسان کیسے ہوگا تو میرا نبی بغیر بشریت کے نبی رہ چکا ہے اب پتیاں کلیر ہوئی گئی کہ نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں اب جو چاہوں گا حکم نبوت حکم نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں اعلان نبوت کے لیے بشریت ضروری ہے اعلان نبوت کے لیے تمہیں بشر نہیں بنایا جائے گا آدم سے پہلے جیتے ہیں جب مکہ میں 12 نبی لون کو لوگوں میں بھیجا جائے گا تو بشر بنا کے بھیجا جائے گا بشر کی اصلاح کرنی ہے تو بشر کے لباس میں جاؤ بشر کو رستا تکھانا ہے تو بشر کے یونیفار میں جاؤ ادنی کو رہ دکھانی ہے تو ادنی کے لباس میں جاؤ یہ رسول تم جب چلو گے نا تب میرے بندوں کو چلنا آئے گا کھاؤ میرے بندوں کو کھانا جائے تم پیو میرے بندوں کو پینا جائے تم شادی کرو میرے بندوں کو شادی کرنا جائے تم سچی سچی بات سناؤ میرے بندوں کو سج بھولنا جائے اے رسول تم عبادت کرو میرے بندوں کو عبادت کرنا جائے اے رسول تم بزنس کرو کیاکہ میرے بندوں کو بزنس کرنا جائے اور اولاد کی پرورش کرو تاکہ اولاد کی پرورش کرنا جائے اور یہ جو مسجد میں بودھ رکھے ہوئے انہیں باہر نکالو کہیں محجیدوں سے بودھ نکالنا آجائے میرے بندوں کو بودھ نکالنا آجائے پہ جب اسلام خطری میں آئے تو کربلا میں اپنے پورے بریبار کو کٹوا دو تاہی میرے بندوں کو قربانی دینا آجائے میرے بندوں کو عیسار کرنا آجائے تو یہ نبی آپ بشر ہیں تو ہدایت کے لیے ہیں اور ہم بشر ہیں اپنی ضرورت کی اب اگر میرے نبی نے کہا اور اس کو فرشتے نے پوچھا ہوتا ما کھنٹا تکولو فی حضر نبی کہ سارے مولانا لوگ جمع ہوئی جاتے کے سنو نبی کے لیے جسم جنوری نہیں یادوں سے بہلے رہ چکے ہیں بغیر جسم کی تو ہی شکا تھے بغیر جسم کی کھالی روح آئی ہوئے بانی نہ ہوئے بسارگار وہیں ہوئے شہور آگیا ہوئے ذات پاک مصطفیٰ کا بر میں نہیں آتی بلکہ بغیر جسم کی وہ رہ چکے ہیں کب فرشتہ جانتا تھا بہیمانوں کی ہونے والی بہیمانی ہم تو ہری جڑیاں ہی کھا رہے ہوئے ہم نبی اللہ سے بولو بھائی نہ کرو بھائی ہم بولیں گے مرد مرد بغیر جسم کے نہیں کبر میں جو آیا ہے وہ مرد ہے اس کا مطلب جسم و چان کے ساتھ رہے اب وہ میں لوگی کہیں لگے کہاں ہوں نئی سرکار ہی ہوتے ہیں نئی سرکار ہی ہوتے ہیں جبکہ لوگ نے کہا ہے سرکار ہی ہوتے ہیں لیکن آتے نہیں ہیں سرکار کی شبیع آ جاتی ہے شبیر فوٹو ہمیں روکن اپنا برائے بنائے کے سپلائی کریں گے اور نمبر دری رسول پاک کا نا دیں گپر رکھ سر پہ رکھو تاج ہے سر پہ رکھو لیکن نبی نہیں ہے رسول کی کالی کملی مل جائے تو میراج ہے مگر وہ کملی اچادر اچان نبی نہیں ہے نبی کا کرتہ نبی نہیں ہے نبی کی لنگی نبی نہیں ہے نبی کا ڈریس تبرلک ہے مگر نبی نہیں ہے وانا کہیں درجہ نبی ہو جائیں گے تو بھی نبی اُرکا نبی بنائی نبی انگر ہیر نبی نہیں ہو گئے نا نبی یہ کہیں یہ سب ان کے منبور ساتھ ہیں تبرلک آتھ ہیں ان کا ڈریس ہے تو نبی کا کبڑا نبی نہیں ہے تو نبی کا فوٹو بھی نبی نہیں ہے ہمارا فوٹو ایک ہجار ہے تو کام مہندی شاہد ہمکے ایک ہجار بیٹے ہیں تو فوٹو ہے ہمیں یاد دلائے گا ریمائن کرے گا آپ کو لیکن وہ ہش بھی نہیں ہے ہمارے بچوں کا باپ نہیں ہے ہماری بی بی کے حزوان نہیں ہو جائے گا تو پھر نبی کا فوٹو اگر آپ کہتے ہو تو نبی کا فوٹو نبی نہیں ہو سکتا اور مومین جواب کیا دیتا ہے تبر میں ہزا نبی یو نا کسی فوٹو کو وہ نبی نہیں کہہ سکتا جتہ تجزد پا کے مصطفیٰ خود نہ ہو جواب سے ثابت ہوتا ہے ہزا نبی یو نا محمد رسول اللہ یا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ اسی کو کہے گا فوٹو کو نہیں کہے گا ذات کو دیکھے گا تک بولے گا تب بینہار دیکھ کر تو ذات ہی کو ہے مگر بہت 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 مگر ان کی جماعتیں مگر ماچی مگر تو کا گاو مگر ہے مگر حضور آتے نہیں روٹائٹم میں قبرستان ہے ہاں ہے یہاں قبر بناتے ہیں ہاں بنایا مرتک لٹائی بھی لٹائی دیا حضور گمت خضرہ کے نیچے اپنی قبر میں ہاں اکی امتی ہے اپنی قبر کھڑکی کھلیا کھڑکی 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 نبی کو دیکھ لے چاہے تو اصلی نبی کو دیکھا آخر نبی یو نا بولا روٹائٹم میں قبر ہے اور مدینے میں ہجور کی قبر کھڑکی 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 کی سورنگ ہے کہاں روٹا کھڑک اب کہاں مدینہ ابھی جو آپ پانی ہے کھڑکی 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 کبر اتنی گھری تو ہوتی نہیں کسی مندر کے نیچے ہوتی کہیں نبی کی قبر اور روٹائٹم میں امتی کی قبر دور تو ہے لیکن جمینیاں چپل جاتی ہے کبریاں سمڑ جاتی ہے تو جیسے نبی کی کبر اور امتی کی کبر سمڑ گئی نا کھڑکی کھڑ دے ہوئی دیکھ لیا ہم کہہ کہ ہوتاں زمین میں سمٹنے کی طاقت مان لیا نبی میں آنے کی طاقت نہیں مانتا ہے لگتا اندوستانی نیتاؤں کی طرح یہ دھرتی پتر ہے زمین میں طاقت ماننے میں شرک نہیں ہے اور نبی میں مان لو آنے کی طاقت تو شرک پہ جاتا ہے ایک ایسے شرک فروش لوگ اب ہم ایسا مثال گئی دیکھ کھڑکی تو کھڑکی بھی پورا دروچہ کھڑ لیا اگر کا آج میرا نبی قبر میں آج امتی بھی قبر میں ہے قبر کو قبر سے سکائی کے کھڑکی کھڑ لیا ہے ہم میں بتاؤ کہ جب نبی زمین پر تھے تو صحابی کا انتقال ہوا نبی کے سامنے صحابی نبی کے سامنے صحابی کا انتقال ہوا نبی نے نحلوایا کپنوایا جنادہ بہایا جنادہ اٹھوایا جنت الوقی موجایا قبر میں اتھر ہوایا مٹی دیا اور نبی نے دعا کیا مقصد صحابہ بھی ساتھ میں سائے کھڑو صحابہ ساتھ میں ہیں سارے صحابہ جمین پہ نبی جمین پہ اور اے صحابی کا پر نبی کا بھائی کے دعا مانگے واپس نکلے اہلِ بیت والی گلی سے نکلے جنت الوقی سے اہلِ بیت والی گلی پار عبدالب انہوں نے مٹا دیا اور سیدھے باب جبریلیا باب نیسا کی طرف نکل گیا رسول صحابہ کے صحاب جیسے ہی باہر نکلے فرستہ آیا صحابی کو قبر میں بٹھایا پوجہ من رب کو کا تیرالت کون ہے رسول اپنے صحابہ کو لے ان کے گھلی میں اسٹیج میں اسٹیج سے جا رہے ہیں صحابی نے جوابیا ربی اللہ میرے عالم اللہ ہے رسول اپنے صحابہ کو لے مہدینوں کا جرا دین کیا ہے رسول اپنے صحابہ کی جا چکی دین اسلام میرا دین اسلام ہے رسول اپنے دین اسلام رسول اپنے دین اسلام باب جبریل کے بات پر مرکن کا قدول ہو پیہاں دا جل تو قبلوں میں صحابی دیکھ رہا ہے میرے پاس ہے فدو کی اجن دیکھ رہے ہیں میرے پاس ہے سمانی مانی دیکھ رہے ہیں میرے پاس ہے میرے پاس ہے کمر میں بھی نبی زمین کے نیچے زمین کے اوپر بھی نبی آپ کا اُنسی کھلکی کھول ہوئے کمر کیوں نہیں لیتے کہ خدا نے اپنے محبوب کو وہ قوتیں خودزی آتا کی ہے کہ حبیب جب چاہو جہاں چاہو جاہاں تو میرے جس پہ ہمبر کو میرے جس پہ ہمبر کو ہولین کی قبر میں آنے سے کوئی نہیں روک سکا بھارت کی گھنٹی میں قبر میں آنے سے کوئی نہیں روک سکا ہند مہاشاگر کی موجہ نہ روک سکی ایڈانٹی کو شیئر نہ روک سکا بڑے سے بڑے پہاڑ میرے نبی کو آنے سے نہیں روک پائے ہر غریب امتی کی قبر میں رسول آتے ہیں تو جس پہ ہمبر کو روٹر گرن کی قبر میں آنے سے بڑی سے بڑی طاقت نہ روک سکی اس نبی کو اپنے میلاد میں آنے سے کیسے روک ہوگے مجلس میں آنے سے کیسے روک ہوگے اپنی محفل میں آنے سے کیسے روک ہوگے دیکھئے دعاو آج ایک عیسیٰ سچ بول دوں جو لوگ بہن تک نائی بولے ہیں یہ جو ہم لوگ میلاد میں کھڑے ہوتے ہیں کہ رسول آگے ہیں کہ نبی توڑے میلاد کی محفل میں آتے ہیں تم کھڑے ہو گئے غلط ہے نا جب نہیں ہے تب کھڑے کھڑے وہ ایک آوے وہ کی تازیم میں کھڑے ہوئی نبی تو آئے گی آتے ہیں کیا ہم جو ان بات کہی تک نبی کا دیکھ کے کھڑے ہوتے ہو ایسی بات مت کیا کرو ہم کبھی نہیں دعوا کیا کہ ہم نبی کو دیکھ کے کھڑے ہوتے ہیں آج میں سچائی اُگر لوں ہم نبی کو دیکھ کے محفل میں آئی کھڑے ہوتے ہیں اب ہی کھڑے ہوں گے نا تو دیکھ کے نا یہ کر بجاتا ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ آ سکتے ہیں ہر میلان میں نبی آتے ہیں یہ ہمارے کعبان آئی ہے جوڑ نہ بول ہم کبھو نہیں کہا کہ ہر میلان میں آتے ہیں ہم ہی کہیں کہ آ سکتے ہیں کوئی کا باپ روک نہیں سکتے ان کی مرضی ہے ہمیں کبر میں آتے ہیں کہ روک لیس ہمارے گھریاں ہمیں کہ روک لے گا مگر مرضی تو آتا کی ہے ہم خلقی شاہی ہوئے ہیں لنگر بنائے ہوئے ہیں سب کا کھرائے پھلائے رہے ہیں جو نبی کو پسند ہے وہ سب کر رہے ہیں شاہی رائے ہیں آگئے تو فضل ہوگا نہیں آئیں گے تو عدل ہوگا ہماری تو لگی ہے عرضی کام کرے گی ان کی مرضی اللہ ہم تو کا بھید بچائی میلاز ہو رہا تھا کیا؟ میلاز ہو رہا تھا منظوم نظران یقیدہ شورائی کرام پیش کر رہے تھے میلاز پر ہو رہے تھے سب بیٹھے ہیں اتنے میں روحانیت پاک مصطفی جلوہ گر ہوئی نبی نے کرم کر دیا شریکہ محفیل ہو گئے سارے سننی بیٹھے ہیں نبی آگئے محفیل میں سارے سننی بیٹھے ہیں مگر وہی مجمع میں ایک ولی تھا کون تھا؟ ولی ولی نے نبی کو دیکھ لیا ولی نے ایک ایک جملے باتا بچو ولی نے نبی کو دیکھ لیا نبی کو دیکھ لیا ولی کھڑا ہو گیا اچھا ولی کھڑا ہوا تو سنیوں نے دیکھا ولی کھڑا ہے سنی کھڑا ہو گیا تو نبی کو دیکھ کر ولی کھڑا ہوا ولی کو دیکھ کر سنی کھڑے ہو ہم نے ولی کو دیکھا کھڑا ہے شاہ ولی اللہ کو دیکھا کھڑے ہیں عبدالعزیز کو دیکھا کھڑے ہیں عبدالحب محدث دیڑلی کو دیکھا کھڑے ہیں مجھے دیدیل فیسانی کو دیکھا کھڑے ہیں ہمیں حاجی انداللہ محاجی مکی تک کو دیکھا کی کھڑے ہیں عالی حضرت حصیم البرکت کھڑے ہیں ہم شبیحہ دوسی آدم سید علی حسین کھڑے ہیں پلتانو الوائزین احمد اشرب کھڑے ہیں سرکاری کلا مفتار اشرب کھڑے ہیں مہدیس آدم ایند کھڑے ہیں مہدیس آدم پاکستان کھڑے ہوئے ہیں حکیم اول امت مفتی احمد یارہ کھڑے ہوئے ہیں ابن نبی کو دیکھ کر وہ کھڑے ہوئے ولی کو کھڑا دیکھ کر سنری کھڑا ہوا ابھی بٹاؤ کیا ولی کھڑے نہیں ہوئے فیصل ہے ہفت مسئلہ ہی پر لو تمہارے بیر صاحب نے فیصلہ کیا کہ مکہیا میں تعدیمی کرتا ہوں انہی کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اب پھر ریپیٹ کرتا ہوں تیزی سے ملان ہو رہا تھا نبی آگے سنیوں نے دیکھا نہیں بیٹھے رہے اسی میں ایک ولی تھا ولی نے دیکھا نبی کو تا ولی کھڑا ہو گیا اور جب ولی کھڑا ہوگا تو سنیوں نے دیکھا ولی کھڑا ہے تو سنیوں نے دیکھا ہوگے یہ تو ہم نے بھی لیا پہ ہوا مدر جس کے اجتما میں کھڑا جس کے اجتما میں نبی جاتا نہیں ولی ہوتا نہیں وہ کھڑا کھڑے ہو جس جلسے میں نبی جاتا نہیں وہ جلسے میں ولی ہوتا نہیں وہ کھڑا کھڑے ہو کس کو دیکھے کرے ہو مگر ایک آخری بار یا رسول اللہ اگر آپ میلاتے کبھی آتے بھی ہیں تشریف لاتے بھی ہیں تو دیکھتے کیوں نہیں دیکھائی پڑھ جائے سممان لیں گے عقل میں کیا بات آئی یا رسول اللہ اگر آپ کو لوگ دیکھ لیں گے تو مانے گے کی نہیں دیکھ رہیں گے تو مانے گے کی نہیں کیا کھڑ ہے تو ہاتھ دیماغ منی ہے کی نہیں یا رسول اللہ آپ دیکھ جاؤ تو سممان لیں گے کبھتہ روح بولی چک بڑی منککھ لڑا ہے بات ہی مارک لڑا ہے بڑا بیرے لڑا ہے لیچی سے موں پھیل رہا ہے تم نے کیا اگر ان دیکھنے سے مانے گا کیا ہمیں گے ہاں اس رکھا رکھا دیکھائی پڑھیں گے اتکار نہیں مانے گے کہیں رکھا دیکھنے سے ماننا ضروری ہوتا ابو جہہ نے دیکھا کہاں مانا ابو لہم نے دیکھا کہاں مانا ابو عشبہ نے دیکھا کہاں مانا دیکھنے سے ماننا ضروری ہوتا ہے اب destructive نہیں مانا وہ اسے قرمی نے سن کے مان دیا کبھی ابھی یہ سوال ہٹا نہیں کہ یا رسول اللہ ہم نحیل آج میں دیکھائی پڑھ دیں کیوں نہیں اور قبر میں ہر ایک کو دیکھائی پڑھ دیں قبر میں دیکھائی پڑھ دیں قبر میں میرے آج میں نہیں دیکھائی تو سمجھاؤ اسلام بولا سمجھاؤ دونوں امتحان ہے دونوں تو ہارے examination ہے دونوں تو ہارے یقین کا test ہے test makes a student best no best without test تو قبر میں دکھائی پڑھنا انتحان اور میں فیلے ملاد میں نہ دکھائی پڑھنا بھی انتحان ہے قبر کا انتحان یہ ہے میں دکھائی پڑھوں گا دکھائی پڑھوں گا دیکھوں مدی پر چانتا ہے پہچانتا ہے کی نہیں میں دکھائی پڑھوں گا قبر میں دیکھوں مدی دکھائی پڑھوں گا دیکھوں مانتا ہے کی نہیں ملاد میں لگائی نہیں بڑھوں گا دیکھو مانتا ہے کہ نہیں تو جو یہاں مانتا ہے وہاں پہچانتا ہے جو یہاں مانتا نہیں وہاں پہچانتا نہیں اور جو طور کے انتحان میں فیل ہو گیا نبی کریم نے کوشن کھول دیا علم غیب کے فیضان سے اپنی امت کو نوازا ماضی حال مستقبل سب بتا جالا اب بلکھیل ہو جاؤ تو کتنے بدنصیب سٹوڈنٹ ہو وہ آخر دعوانہ نہیں فرم موسیقی 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 موسیقی